اسلام علیکم ناظرین آج کے آج شپا کا ٹاپک ہے چیلڈرنز مینٹل ہیلتھ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں ایک کومنٹ بھی موصول ہوا تھا اس ٹاپکیوں پر بات کریں گی ڈاکٹر نوشین کازمی اور میس آئشہ تاریخ ڈاکٹر نوشین کیا کومن سائنس اور سمٹمز ہیں بچوں میں مینٹل ہیلتھ ایشیوز کیا بچوں میں مینٹل ہیلتھ ایشیوز کی جو سائنس ہوتے ہیں آئیشہ وہ بڑوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں ایک بڑا انسان اگر رو کے یا غصے سے پریزنٹ کر رہا ہے بچے بڑے مختلف طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں بچوں میں نیند بہت زیادہ ہو جانا یا نیند بلکل غائب ہو جانا بہت ٹائم سکرین پہ گزارنا سوشل میڈیا کا بہت ایکسیسیو اور بہت انپروپریئٹ یوز ہونا سکول میں پروبلمز آنا سکول کی طرف سے بہت ساری کمپلین سانا شروع جاتی ہیں اس کے لابے ایک بہت کومن چیز جو ہمیں دیکھنے میں آتی ہے وہ گریڈز کا گرنا ہے دروپن اکیڈیمکس بچے ای سٹار لیتا تھا اے لیتا تھا بہت دی ایو لے رہا ہے so i think that's a very common one پر سکول جانا ہی چھوڑ دینا اور موڈ سوینگز اور انگر ایشیوز یہ بہت کومن کمپلینٹس ہیں جو بچوں میں مینٹل ہی ساتھ پرزینٹ کرتی ہیں تو کیا چیلنجز کیا ہوتے ہیں when you're diagnosing some child with a mental health issue i think challenges is سب سب بڑا چیلنج جو ہے وہ ایکسپتنس ہے پیرنٹس کی ایکسپٹنس بچے کی اپنی ایکسپٹنس اور ماشرے کی ایکسپٹنس سایکائیٹری کا پہلی ایک بڑا سٹیگما ہے اور بچوں میں سایکائیٹری دونوں چیزیں جو ہیں وہ پیرنٹس کامپریہنڈ نہیں کر پاتے کہ بچوں میں منٹل ہیلتھ ایشوز کیسے ہو سکتے ہیں تو بچے ہم میں تو نہیں ہوتے تھے جب ہم چھوٹے تھے i think that's a very common challenge that we get to see اور جب وہ پیرنٹس بچے کو لے کے آتے ہیں تو وہ بچے کو بنا کے لاتے ہیں کہ this is the problem ہم آپ کے سامنے اس کرسی بے ہم نے یہ پرابلم بٹھا دی ہے اس کو ٹھیک کریں اور انفرچنیٹل آپ کو بھی پتا ہے جب ہم اس پرابلم کے اندر گھسنا شروع کرتے ہیں تو وہ پرابلم ادر نہیں ہوتا وہ ساتھ والی کرسی میں ہوتا ہے i think that's a very common one that's a challenge پھر ان کو یہ explain کرنا کہ بچہ آپ کا غلط نہیں ہے یا بچہ غلط طریقے سے پریزنٹ نہیں کر رہا اس کے یہی ایشوز ہیں اور اس میں سے آدھے اشوز آپ کی وجہ سے ہیں اس وجہ سے بچہ سفر کر رہا تو i think parental challenge is the most common one that i get to see teachers کے ساتھ پھر ہماری کلابریشن ہو جاتی ہے teachers مان جاتے ہیں سمجھ بھی لیتے ہیں help بھی آؤٹ بھی کر دیتے ہیں لیکن parents کو ہلانا تھوڑا سا موشکل جاتا ہے so how important is early intervention بچوں کی help کرنے کے جب ہم بات کرتے ہیں i think early intervention کا بہت رول ہے آپ نے دیکھا ہے کتنے research papers ہیں کتنی publications ہیں کتنی services develop ہو گئی ہیں in the last 10 to 20 years on early intervention in children's mental health اس کا reason یہی ہے کہ جتنی early intervention ہوگی developmental age کے اندر ہوگی اتنی چیزیں جلدی improve ہو سکتی ہیں whether it's speech therapy whether it's behavioral therapy whether it's any kind of therapy with you as a clinical psychologist جو چیزیں early detect ہو کے early manage ہو جاتی ہیں ان کا time duration کام ہو جاتا ہے دوائی اگر mild to moderate depression میں آپ نے کھلا دی ہے تو جلدی ختم ہو جائے گی اگر آپ سویر ڈپریشن دگ لے گئے ہیں اور آپ نے دوائی نہیں کھلای تو اس دوائی کا ڈیوریشن لنبا ہو جائے گا تو اینیتھنگ دات یو لیڈ جس کو بھی آپ کہیں کہ بہت پانی سر سے گزر جائے اور پھر آپ ٹریٹ کرنا شروع کریں گے تو وہ لنبی ہوگی جتنی چیز جلدی منج ہو سکتی ہے جتنی اچھے سے منج ہو سکتی ہے اتنا اس کا ڈیوریشن کام ہوگا اسی لئے early intervention services کا دیفینیٹلی بہت بڑا رول ہے آپ نے کہا کہ early intervention بہت important ہے لیکن ساتھ میں بھی اپنے تھوڑے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ جب پیرنٹس ہمارے پاس بچوں کو لے کر آتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا پرابلم لے کر آتے ہیں جس میں پھر کام کرنا منج کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے تو کیا وہ early signs and symptoms کیا ہیں جو پیرنٹس یا کوئی بھی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے بچوں میں دیکھیں اس میں age groups ہے اگر آپ کہیں کہ ایک پانچ سال تک کا بچہ ہے وہ بات نہیں کرتا وہ بہت behavioral tantrums throw کرتا ہے لیٹ جاتا ہے اور کوئی دو گھنٹے تک لیٹا ہی رہتا پھر اٹھتا ہی نہیں ہے اس کے crying بہت لمبی ہے کھانا نہیں کھاتا تو یہ سب early age کے ہیں 5 years تاکہ اس کے بعد پھر آپ کا بچہ سکول جانا شروع کر دیتا ہے سکول سے behavioral complaints آ رہی ہیں بچہ مارتا ہے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا ٹیچر کی بات نہیں سنتا کلاس سے اٹھ کے چلا جاتا ہے رولز کو فالو نہیں کرتا اگریشن دکھاتا ہے زورہ سی چیز پہ ٹیچر اس کو ڈانٹی ہے تو وہ بہت بڑا tantrum throw کرتا ہے اسی طرح گھر پہ پھر ٹینجرز کی بات آ جاتی ہے کمرے میں بہت ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے یا گھر سے باہر بہت ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے ٹائم رات کو جاگ رہے ہیں دن میں سو رہے ہیں کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے ایکیڈیمکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے در آلوز آن دھ سکرین ٹوینی فور سیون تو اس میں پھر آپ کا موڈ لو اناشتر ہو جاتا ہے اور جب بھی آپ بچہ کمرے سے باہر نکلتا ہے تو وہ خراب موڈ کے ساتھ نکلتا ہے تو آئی تنگ یہ بہت چھوٹے چھوٹے سائنز ہیں جو آپ کو از پیرنس ایڈنٹیفائی ہوتے ہیں کہ یہ اگر ارلی ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے تو ارلی ہلپ مل جائے گی اور مسئلہ اب جلدی سوال ہو جائے گا بجائے کہ آپ اس کو بہت بڑی پروblem بنا کے جب ہمارے پاس لے کے آئیں گے تو ہمیں پر سروسز بھی زیادہ دینی پڑے گی اور لیے دینی پڑے گی اچھا 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 سیدرین گیسی رسکس اور بینیفیت میکیشن کس حد تک رول پلے کرتی ہے اچھا لیٹیکان اچھا خطاق چل می کند حالی لیٹانی گرظ گی ان اللی ہی مصول اچھا سیکھائیٹری دوائیوں کے کہ یا ایڈکٹ ہو جائیں گے یا سے جان نہیں چھڑا پائیں گے ساری عمر لینی پڑے گی لیکن جب آپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہ معاملہ اب صرف سیکالوجی سے ریلیٹڈ نہیں ہے صرف کانسلنگ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا چیزیں اب کیمیکل امبالنس ہے دپریشن میں انگزائیٹی میں بچہ آپ کا مینج نہیں کر پا رہا پچھلے چھے مہینے سال سے وہ سٹرگل کر رہا یا کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جو بچے کووڈ کے ٹائم سے سٹرگل کر رہے ہیں اور وہ اب ریزنٹ ہو رہے ہیں تو ان میں پھر آپ کو پیرنٹس کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ صرف early intervention services کا اب رول نہیں ہے یہاں پہ you need those medications اور اس کا کیا ڈیوریشن ہوگا کیا سائیڈ افیکٹس ہوں گے کیا لانگٹم سائیڈ افیکٹس ہوں گے یا جب ان کو ڈیٹیلڈ کانسلنگ کی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ چیلنج ہمارا کام ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں پر ان کی پریشانی جائز ہوتی ہے کیونکہ لوگ پر بہت ساری چیزیں کٹھی لگ دیتے ہیں جس میں آدھی چیزیں بچوں کے لیے ہوتی بھی نہیں ہے اچھا one thing جو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جس کا بہت بڑا چیلنج بھی ہم فیس کرتے ہیں it is collaborating بچوں کی ہلپ مل کر کنی ہوتی ہے ملٹی سسٹیمک اپروچ لے کر چلنی ہوتی ہے تو how do you think کس طرح ہم کلابرشن انکریز کر سکتے ہیں ملٹی سکتے ہیں with different parties involved I think awareness is important اسی لئے ہم شاید یہاں بھی بیٹھے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں because awareness sessions بہت ضروری ہیں صرف ایک بندہ بچے کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا you need to be very clear to the parents from day one کہ یہ صرف میرا ایک بندے کا کام نہیں ہے آپ کو میرا ساتھ سپورٹ کرنا ہے ٹیچرز کی ہلپ چاہیے مجھے سیکولوجیس کی ہلپ چاہیے بچہ بولتا نہیں ہے مجھے سپیش تھیرپیس کی ہلپ چاہیے بچے کے سینسری یشوز ہیں مجھے اکپیشنل تھریپیس کی ہلپ چاہیے پیرنٹ سوڑے سے ڈساڈ بھی ہوتے ہیں کہ کیا مطلب ہم نے چھے جگہ فیز دینی ہے چھے جگہ ہم نے اس کو بچے کو دکھانا ہے but ultimately when they start seeing the changes and they start realizing کہ ہر بندے کی اپنی ایکسپرٹیز ہیں ہر بندے کی اپنی ایک فیلڈ ہے جس میں وہ ایکسپرٹ ہے تو اس میں پرون کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ چھے جگہ دکھائیں گے تو ہی پروblem ہلو گا گر دو جگہ دکھا کے چار جگہ کو ignore کر دیں گے تو تس not possible تو I think collaboration and children's mental health cannot be separated at any cost absolutely achha Aisha میرا آپ سے zahir we know we both go hand in hand whenever we talk تو کیا effective strategies ہیں support کرنے میں بچوں کی emotional well-being کیسل سے میں بڑا common question آتا ہے ہمارے پر children's emotional well-being اور ہمارے جو پیرنس ہمو کہتے ہیں کون سے emotions اور کیا emotions تو کیا کہیں گیز پہ I think جو سب سے important joo چیز ہے and the first thing that I do in sessions as well کہ بچوں کو emotion recognition کی طرف لانا identification سکھانا ان کو کہ اگر آپ کوئی برا احساس محسوس کر رہے ہیں تو وہ برا احساس کیا ہے جو کہ آپ محسوس کر رہے ہیں کیونکہ جیسے آپ نے پہلے ستگمہ کی بات کی ہماری سوسائٹی میں اتنا سٹگمتائیز ہے mental health کا topic کہ لگتا ہے کہ اداس بھی اگر بچے محسوس کر رہے ہیں تو بہت بڑا گناہ کر دیا بچے نے so it's very important گھروں میں بھی جو ہے emotions کے around baat نہیں ہوتی حالانکہ it's absolutely normal for a child to feel sad for a child to feel stressed out or even to a child to feel angry ہم سب ہی ایسا ساتھ محسوس کرتے ہیں so number one is always working on کہ بچے کے ساتھ کام کیا جائے کہ emotion emotions ہیں کیا ان کا purpose کیا ہے کس طرح وہ ہمارے help کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم ان کی مدد سے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں یا اپنے آپ کو خود کام ڈاون کر سکتے ہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں بہتر طریقے سے اچھا اسی سے مجھے ایک ایک question میرے ذہن میں آیا کہ اگر آپ بچوں کی emotional well-being پہ بات کر رہے ہیں یا بچوں کو emotion recognition کرا رہے ہیں and parents have no clue about emotions do you think کہ اس میں پھر مسلا آتا ہے پھر مسلا آتا ہے پھر مسلا آپ کو resilience فیس کرنی پڑتی ہے یا پھر they're disconnected so yes ایک تو بہت بڑا چالنج یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارے پرنس نے ہمارے ساتھ اس لیے کام نہیں کیا کیونکہ ان کے ساتھ بھی کام نہیں ہوا تھا emotions پہ so when we're working with children in therapy ہمارا main maksad collaboration with parents بھی ہے ہم parents کی help کے بغیر بچے کے ساتھ کام نہیں کر سکتے ان کے ساتھ مدد نہیں کر سکتے so whenever we are doing sessions with children session میں اتنا حصہ میں ضرور 10-15 منٹس رکھتی ہوں پہرنس کے لیے تکہ جو کام بچے کے ساتھ کیاو ہے ان کو بچے ان کو بتایا جائے بچے کیوں وہ فیلنگ فیل کر رہے یا پھر اس فیلنگ کا پرپیس کیا ہے تکہ بہتر طریقے سو سمجھ سکے and again it all ends with کیسٹگما کس طرح ہم کم کر سکتے اور کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح بلکل I think that's a that's a very valid point اچھا schools you know what is what do you think کہ پلیس جہاں پہ جہاں پہ mental health issues arise ہوتے اور جہاں پہ آپ نے کہا جیسے ہم لوگ notice بھی سب سے پہلے وہیں پہ کرنا شروع کرتے ہیں بچے socialization کرنا school سے شروع کرتا ہے relationships کرنا school سے شروع کرتا ہے so the school environment plays a very very big impact on the child ان کے relationships پہ socialization پہ feelings پہ coping skills پہ جتنا positive school environment ہوگا اتنے positive effects ہم بچوں میں دیکھیں گے جتنا encourage کریں گے وہ mental health topic کو یا پھر destigmatize کریں گے اتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ helpful ہوگا بچے کے لئے to ask for help to seek help as well absolutely آپ نے coping skills کی coping mechanisms بڑا یہ common word سننے میں آتا پہرنس ہماری شکل دیکھ رہے ہیں کہ کیا کہ what do you mean by coping mechanisms I think اس میں مجھے تھوڑا سا آپ guide کر دیں in developing how do children can develop the coping mechanisms when it comes to social media pressures and cyber bullying or just bullying I think social media is the number one culprate ہے جس نے اتنے ایسیوز کرییٹ کیا لیکن generally ہم coping mechanisms کی بات کرتے ہیں coping behavior mechanisms are skills are anything جو کے negative feeling کا impact ہے وہ کم کرتا ہوتا ہے so there numerous coping mechanisms ہر بچے کیلئے ہر انسان کیلئے وہ is essential deep breathing when you are feeling stressed when you are feeling angry and with different activities in different activities there are stabilisation techniques which we teach visualisations through children emotions manage but essentially anything in which can negative impact feelings that is a coping skill running can play sports can even putting on music and dancing to it that is a very good coping skill and keeping yourself occupied in things that you like doing and hobbies as well other than the phone because yes phone use it's a source of enjoyment as well but it is also one of the biggest sources of stress moving on from there are positive changes or healthy coping mechanisms which parents can bring in the life of the children when stressful times happen in the family they can divorce hay ya koi illness hay koi bhi issue death of a very closed family member because these are natural disasters and they all happen in every household so what can happen from the parents' perspective in managing the children's mental health during those crisis times I think number one or important thing that is to build healthy communication skills with the child and when we about communication skills and most overlooked thing is listening as well and active listening if a child is talking about without judgment and without giving advice as well and this is something that I say every parent that parent keeps interaction or it comes from a place of love parents because they love them and they want them to do better but sometimes children don't perceive love love and that's where things start going wrong that's where the miscommunication steps in as well so when you're talking to the child focus on listening more rather than talking and if you're talking too replace judgment with curiosity ask the child about their experience how they're feeling how they're doing how they're dealing with a specific situation or not or assume not do this thing so you need to feel to feel this so we need to know it rather and to talk to about that in itself creates that safe space and it's solved time it's all about time i think last but not the least where i question is open open conversations we talk about be open and honest be open and honest how can open conversations between teachers between schools between parents students we come on one page we have a lot of time we are 10 steps behind where we are not all on the same page teachers we say you don't come to meetings how can we collaborate all of us together and develop these open conversations that is a very huge problem or a very multifaceted one as well you are absolutely right that parents are on the page or teachers are and different environments affect but when we are talking about open communication I think like I just said as well parent or child should open communication the child should feel comfortable enough to tell first and share with parents and teachers when they are feeling a certain way parents and teachers need to have an open mind about these things as well awareness and stigmatization as much we spread mental health issues because problems can come and how they come in the problem can collaborate collaboration and collaboration so we have launched that is an excellent step in doing this as well it invites the schools as well for open discussions as well and that's what we need parents mental health counselors teachers and honestly discuss how we can work for absolutely thank you so much Aisha that was very valuable thank you thank you so much если we 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 کے سیگمنٹ سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ بھی صحت سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کومنٹس دیجئے اللہ حافظ